جوش ملی حبادی چپڑاسی کے ہاتھ مولانا کی خدمت میں بجوا دیا نامناسب ہے خون کھولانا پھر کسی اور وقت مولانا مولانا شیر پڑھ کر مسکرائے اور فوراں جوش صاحب کو اندر بلا لیا بھمبئی کے مشاعرے میں جوش ملی حبادی اپنی تحلقہ مچا دینے والی نظم کل بدنی سنا رہے تھے بے پناہ داد مل رہی تھی جب انہوں نے اس نظم کا ایک بہت ہی اچھا بند سنایا تو کمور مہندر سنگھ بیدی سہر نے والیہانہ داد دی اور کہا کہ حضرات ملائزہ ہو ایک پتھان اتنی اچھی نظم سنا رہا ہے جوش نے بجستہ جواب دیا حضرات یہ بھی ملائزہ ہو کہ ایک سکھ اتنی اچھی داد دے رہا ہے جوش ملی آبادی کمور مہندر سنگھ بیدی سہر کے ہاں ملاقات کے لیے آئے تو کمور صاحب بٹے اربازوں میں گھرے ہوئے تھے اس کے بعد ایک اور ملاقاتی نے ایک دنگل کے سلسلے میں کمور صاحب سے کچھ ضروری مشورے کیے پھر اس کے بعد کمور صاحب ایک قوال سے مصروف گفتگو ہو گئے اتنے میں کچھ اور لوگ آ گئے اور سرکاری کاموں کے سلسلے میں کمور صاحب سے سفارشیں کرنے کے لیے منت سماجت کرنے لگے لہٰذا کمور صاحب ٹیلی فون کے ذریعے اپنے دفتر کے ہیڈ کلرک کو دفتری کاموں کے سلسلے میں ضروری حضیات دیتے رہے جب اس حجوم سے فارغ ہو کر کمور صاحب نے جوش صاحب سے رجوع کیا اور ان سے کوئی نئی نظم سنانے کی فرمائش کی تو جوش نے مسکراتے ہوئے کہا کمور صاحب آپ نظم سن کے کیا کریں گے آپ کی زندگی تو غزل کے مزاج کی طرح ہے جس کے ایک شیر کا دوسرے شیر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جوش صاحب پلبنگش میں جس محلے میں آ کر رہے اس کا نام تقسیم وطن کے بعد سے نیا محلہ پڑ گیا تھا وہاں سکونت اختیار کرنے کے بعد جوش صاحب کو معلوم ہوا کہ پہلے اس کا نام رنڈی والا باغ تھا بڑی اداسی سے کہنے لگے کیا آپ بد مزاج لوگ ہیں کتنا اچھا نام بدل کر رکھ دیا مولانا مدودی کے جوش ملیحبادی سے بہت اچھے تعلقات تھے کئی روز کی غیر حاضری کے بعد ملنے آئے تو جوش صاحب نے وجہ پوچھی مولانا نے جواب دیا کیا بتاؤں جوش صاحب پہلے ایک گردے میں پتری تھی اس کا آپریشن ہوا پھر دوسرے گردے میں پتری ہے جوش صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا میں سمجھ گیا اللہ تعالیٰ آپ کو اندر سے سنسار کر رہا ہے عبد الحمید ادم کا کسی صاحب نے جوش سے تعریف کرواتے ہوئے کہا آپ ادم ہیں ادم کافی تنو توش کے آدمی تھے جوش نے ان کے ڈیل دول کو بغور دیکھا اور کہنے لگے ادم یہ ہے تو وجود کیا ہوگا ممبئی کی ایک معروف ادب پرور اور بوری مغنیاں کے ہاں محفل مشاعرہ منقد ہو رہی تھی جس میں جوش ملی حبادی جگہ مراد آبادی حفیظ جالندری اور ساغر نظامی بھی شریک تھے مشاعرے کے اختتام پر ایک دبلی پتلی سی لڑکی جس کی کم سن آکھیں بجائے خود کسی غزل کے نمناک شیروں کی طرح حسین تھی آٹوگراف بک میں دستخد لینے گئی اس جہاندیدہ مغنیاں کی موجودگی میں یہ نوعمر حسینہ زندگی کے اقتضاعت کو نہایت واضح انداز میں پیش کر رہی تھی چنانچہ جگہ مراد آبادی نے آٹوگراف بک میں لکھا ازل ہی سے چمنے بندے محبت یہی نیرنگیاں دکھلا رہا ہے کلی کوئی جہاں پر کھل رہی ہے وہیں ایک پھول بھی مر جا رہا ہے حفیظ صاحب کی باری آئی تو انہوں نے ماسوم لکی کے چہرے پر ایک حسرت بھری نگاہ لالتے ہوئے لکھا ماسوم امنگیں جھول رہی ہیں دلداری کے جھولے میں ایک اچھی کلیاں کیا جانے کب کھلنا کب مر جانا اس کے بعد آٹوگراف بک دوسرے شاعروں کے پاس سے ہوتی ہوئی جوش صاحب کے سامنے آئی تو انہوں نے لکھا آٹوگراف بک ایک ایسا استبل ہے جس میں گھدے اور گھوڑے ایک ساتھ باندے جاتے ہیں بمبئی میں جوش صاحب ایک ایسے مکان میں ٹھہرے جس میں اوپر کی منزل پہ ایک ادھاکارہ رہتی تھی مکان کی ساخت کچھ ایسی تھی کہ اس کا دیدار نہ ہو سکتا تھا لہٰذا انہوں نے ایک روبائی لکھی کمرے کی چھت پہ ہے اس بط کا مکان جلوے کا نہیں ہے پھر بھی کوئی امکان گویا اے جوش میں ہوں ایسا مزدور جو بھوک میں ہو سر پہ اٹھائے ہوئے خوان ملک رام پہلی دفعہ جوش ملی آبادی سے ملنے گئے تو جاروں کا موسم تھا شام کے تقریباً چھ بجے تھے اتنے میں قریب کی مسجد سے آزان کی آواز آئی تو جوش نے اپنے بیٹے سجاد کو آواز دی کہ بیٹا میرا مسلح لانا ملک رام حیران ہوئے کہ جوش صاحب اور نماز اتنے میں سجاد ایک بڑی ٹری میں شراب کی بوتل دو گلاس برف اور پانی لے آیا جوش نے ملک رام کو پیک پیش کیا تو انہوں نے معذرت کی میں شراب نہیں پیتا اس پہ جوش نے پوچھا آپ کیا پیتے ہیں ملک رام نے جواب دیا کہ اللہ کی بنائی ہوئے نعمت پانی پہ اقتفاہ کرتا ہوں پانی بھی کوئی پینے کی چیز ہے جوش نے سوال کیا ملک رام نے جوش صاحب سے پوچھا کہ آپ پانی کا کیا کرتے ہیں تو جوش صاحب نے فرمایا پانی سے تو ہم صرف استنجا کرتے ہیں یونس سلیم نے جوش ملی آبادی اسے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ آج کل غزل لکھ تو نہیں رہے بلکہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں حالانکہ ابتدا میں آپ خود بہترین غزلیں کہتے رہے ہیں اس پہ جوش نے جواب دیا بچپن میں تو میں ننگا رہا کرتا تھا کیا سمجھ آنے کے بعد بھی ننگا رہا کروں یونس سلیم صاحب کی اہلیہ کراچی پہنچی تو جوش صاحب سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئی جوش نے پہلے تو یونس صاحب کی خیر و آفیت دریافت کی اور اس کے بعد کہنے لگے کہ یونس آدمی تو اچھا ہے لیکن آج کل اس میں نقص پیدا ہو گیا ہے اچھے بھلی صورت کو داڑی رکھ کر بگاڑ رہا ہے اس پر بیگم یونس نے عرض کیا کہ داڑی رکھنے کا مشورہ تو انہیں میں نے ہی دیا تھا اس پر جوش نے کہا آدم کو بھی تو ہوا نے ہی گمراہ کیا تھا یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ فیض احمد فیض کی آواز میں نصمانیت تھی اور جوش ملی حبادی کی آواز میں کھنک تھی جشنرانی لائلپور کے مشاعرے میں جوش ملی حبادی اور فیض احمد فیض الگ الگ گروپوں میں بیٹھے تھے قتیل شفائی مشاعرے میں شرکت کے لیے آئے تو فیض صاحب کی طرف جانے لگے جوش صاحب نے آواز دی قتیل وہاں کہاں جا رہے ہو سیدھے مردانے میں چلے آؤ شادرہ کے ایک مصور کے دعوت میں دیگر شورہ کے علاوہ جوش ملی حبادی اور جگن ناتھ آزاد بھی شریک تھے دو تین پیگ ہی ہوئے تھے کہ صاحب خانہ کی فرمائش پہ جوش صاحب دوسرے شورہ کے ساتھ ان کی آرٹ گیلری دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے پہلی تصویر دیکھ کے فرمایا سبحان اللہ کیا تصویر ہے آگے بڑھے تو دوسری تصویر کی تعریف کی اتنے میں ان کی نظر ایک بزرگ کی تصویر پہ پڑی تو پوچھا یہ کون جانور بیٹھا ہے مصور نے جواب دیا میرے والد صاحب ہیں سن کر جوش صاحب کی حالت غیر ہو گئی فوراں باثروم کے بہانے وہاں سے کھسک کر گھر واپس پہنچ گئے صبح آزاد نے جوش صاحب سے بغیر بتائے چلے آنے کی شکایت کی تو وہ بولے بھئی کیا کرتا ان کے والد کو جانور جو کہہ دیا تھا اس شرمندگی کے ساتھ کیسے رکھ سکتا تھا پندت حری چندختر صوفی منش ہونے کے باوجود اہل خرابات کی رفاقت کا دم بھرتے تھے ایک رات جوش ملی آبادی کی قیادت میں دوسرے مہ گسار شاعروں کے ساتھ ایک شراب خانے میں گئے ان کے علاوہ باقی سب حضرات پینے پلانے میں مصروف ہو گئے تو جوش نے یک دم حیران ہو کر اختر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا پندت جی آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں بار کا منیو دیکھ رہا ہوں صاحب اختر صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کم سے کم شراب کی قسموں اور ان کی قیمتوں سے تو واقف ہو جاؤں جوش صاحب نے وزکی کا گھونٹ حلق ستارتے ہوئے کہا بار کا منیو پڑھتے ہوئے آپ ایسے معلوم ہو رہے ہیں جیسے کوئی ہجڑا کوک شاستر پڑھ رہا ہو من موہن تلخ نے جوش ملی آبادی کو فون کیا اور کہا میں تلخ بول رہا ہوں جوش نے جواب دیا اگر آپ شیریں بولیں تو کیا حرج ہے جوش ملی آبادی شام کے وقت شغل مہنوشی میں مصروف تھے کہ نوکر نے آ کر اطلاع دی کہ ایک صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں جو نقاد ہیں جوش صاحب نے پوچھا اکیلے ہیں کیا؟ نہیں تین چار دوست ان کے ساتھ ہیں نوکر نے کہا وہ جھوٹ بول رہے ہیں جوش صاحب نے جوش میں آ کر کہا ساتھ بیٹھے دوست نے پوچھا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جس کے چار دوست ہوں وہ نقاد ہی نہیں ہو سکتا جوش نے جواب دیا جوش ملی آبادی پاکستان گئے تو ان کا تعریف صدر پاکستان سکندر مرزا سے کرایا گیا کہ ان سے ملئے یہ جوش ملی آبادی ہیں سکندر مرزا نے چھوٹے ہی پوچھا اچھا تو آپ ملی آباد کے رہنے والے ہیں جہاں کے عام بہت مشہور ہیں ایسے مزید خوش کلامیوں کے لیے پسند کریں تفسرہ کریں اور چینل کی تائید کریں شکریہ موسیقی 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 موسیقی